شیطان سے جہاد کرنا ایک باطنی کام ہے یعنی دل اور ایمان سے ہوتا ہے بس تو شیطان کے ساتھ جہاد کرے گا تو اللہ رحمان تجھ کو مدد دے گا اور وہ بادشاہ جزا دینے والا تیرا تکیہ نگاہ ہوگا اور اس پاک پروردگار کے حسان کرنے والے دیدار کا تو امیدوار ہوگا اور جو کافروں کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے وہ زہری ہوتا ہے اور زہری جہاد تلوار اور نیزے سے کیا جاتا ہے اور اس میں بھی وہی دونوں جہانوں کا بادشاہ اور مددگار ہوتا ہے اور اس جہاد سے یہ امید ہوتی ہے کہ ہمیشہ کی بہشت عطا ہو پس تو کافروں کے جہاد میں مارا جائے تو تجھ کو اس کے عویس میں ہمیشہ کی کاغر یعنی جنت ملے گی اور اگر تو شیطان کے ساتھ جہاد کر کے مارا جائے اور اس میں تیری عمر تمام ہو جائے اور مرتے دم تک تو شیطان کی مخالفت میں لگا رہے تو تیری جزاد جہانوں کے پروردگار کا دیدار ہوگا اور جب تو اس سے ملاقات کرے گا اور اگر کوئی کافر تجھے مار ڈالے تو اس صورت میں تو شہید ہوگا اور اگر تجھ کو شیطان مار ڈالے یعنی تو نے اس کی فرما بداری اور پیروی کی ہے اور اس سے ہلاک ہو گیا ہے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے قرب سے دور پھینکا جائے گا پس کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کی تو انتہا ہے اور وہ فنا ہونا ہے اور نفس اور شیطان کے ساتھ جہاد کرنے کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ طبوق سے واپس آئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آئے ہیں اور بڑے جہاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد نفس اور شیطان کا جہاد ہے کیونکہ اس جہاد کی مدت بہت لمبی ہے اور اس کی خطر زندگی کے آخر تک رہتے ہیں اور اس کے بڑے خاتمے کا ہمیشہ ڈر ہوتا ہے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ